عمران خان کے ساتھ کچھ ایسا کیا گیا جس کی وجہ سے لوگ نہیں چاہتے یا حکومت نہیں چاہتی کہ عمران خان سے ملاقات کسی کی کروائی جائے بڑا پکا سوڑس ہے اس نے جو مجھے خبریں دی ہیں اڈیالا جیل کے حوالے سے وہ ان خبروں کی تصدیق کر رہی ہیں جو اس سے پہلے میڈیا والے دیر ہیں نمبر ایک اس نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کا اخبار بند کر دیا گیا ہے نمبر دو اس نے بتایا جی کہ عمران خان صاحب کی کینٹین بند کر دی گئی ہے یعنی اخبار بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹی وی اخبار بند اب عمران خان صاحب کو کچھ نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا یہ بڑی عذیت ہے بڑی تکلیف دے صورتحال ہوتی ہے عمران خان صاحب کی جو اپنی عدویات تھی وہ بند ہیں اور ان کو جو اسپتال کی عدویات ہیں وہ فرام کی جائیں گی عمران خان صاحب کی واک بند کر دی گئی ہے یعنی جس سیل کے اندر وہ بند ہیں اب وہ اس کے اندر ہی بند ہیں پہلے انہیں نکال کر باہر جو سامنے والا ایریا تھوڑا سا ہوتا ہے وہاں پہ چیل قدمی کی انہیں اجازت دی جاتی تھی وہاں پہ ایک سائیکل پڑی ہوئی تھی وہ اس کے اوپر سائیکلنگ کر کے اپنی ورزش بھی کر لیتے تھے لیکن عمران خان صاحب کی ورزش بھی بند کر دی گئی عمران خان صاحب کی واک بھی بند کر دی گئی ہے عمران خان صاحب کا جو اپنا پرہیزی کھانا تھا کیونکہ وہ کھانا کھانے میں تھوڑے محتاط رہتے ہیں اور وہ وہ چیزیں کھاتے ہیں جو صحت مند ہو تو عمران خان صاحب کا اپنا کھانا ہوتا ہے وہ کھانا بھی بند کر دیا گیا ہے اور انہیں جیل سے کھانا دیا جا رہا ہے یہ کلیم پاکستان تینی کے انصاف کے لوگ بھی بھار بھار کر رہے ہیں پہلے عمران خان صاحب نے خود بتایا تھا کہ انہیں نہانے کے لیے دوسری جگہ دی جاتی تھی انہیں کئی لے جایا جاتا تھا جہاں پہ جا کے وہ نہاتے تھے اور کپڑے وغیرہ چینج کرتے تھے تو اب یہ سہولت بھی عمران خان صاحب کے بعد موجود نہیں ہے اور انہیں اپنے ہی سیل کے اندر جو واشنوم پیچھے چھوٹی سی دیوار ہے وہ موجود ہے اسی کو عمران خان صاحب کو استعمال کرنا پڑتا ہے عمران خان صاحب کے ایریا میں صفائی بند کر دی گئی ہے اور عمران خان صاحب کے سیل میں اب صفائی بھی نہیں کی جاری یہ بھی مجھے کسی نے بتایا اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نہ صرف صفائی نہیں کی جاری بلکہ جو ہفتہ وار ایک صفائی کا ایک پورا انتظام ہوتا ہے وہ بھی نہیں کروائیا گیا اور عمران خان صاحب کو باہر نہیں نکالا گیا اور چھے چھے گھنٹے کے بعد جو انچار جائے وہاں پہ سکیورٹی کا اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اور عمران خان صاحب سے بات کرنے سے سختی سے منع کر دیا گیا ہے کوئی بھی عمران خان صاحب سے بات نہیں کر سکتا اگر عمران خان صاحب کسی کو بلائیں اس سے بات کرنا چاہیں اس کے باوجود ان کو جواب نہیں دیا جائے گا ان کو پوری طرح سے تنہائی کا احساس دلوایا جا رہا ہے اور یہ صورتحال جو ہے وہ چھے تاریخ سے لے کر اب تک ہے اب سارے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت مناسب نہیں ہے اعتجاج کرنا لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ حکومت ایک چھوٹی سی ملاقات کروا دیں پہلے بھی کرواتے رہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا ملاقات کروائے اور اس زند میں نہ لے کر جائے لوگوں کو دیکھیں لوگ عمران خان کو لے کر بڑے حساس ہیں عمران خان پاکستان کا سب سے بڑے سٹیچر کا پولیٹیکل لیڈر ہے جتنے لوگ پاکستان میں آ رہے ہیں ان سب سے بھی بڑا لیڈر ہے تو اتنا بڑا لیڈر اگر پاکستان کے اندر موجود ہے تو اس کے لیے لوگ پریشان تو ہوں گے تو لوگ اس کے لیے پریشان ہیں بھی اب لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں اس کی خیریت بتائی جائے وکلا کے ذریعے سے یا لیڈرشپ کے ذریعے سے یا فیملی کا میمبر ملوا کے اور حکومت کے لیے یہ ایک جنبش کلم ہے بلکہ صرف نوٹنگ ہے سر کو ایسے کر دے کہ ٹھیک نہیں ملائے عمران خان کو تو اسی وقت عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی لیکن کیا عمران خان کے ساتھ کچھ ایسا کیا گیا جس کی وجہ سے لوگ نہیں چاہتے یا حکومت نہیں چاہتی کہ عمران خان سے ملاقات کسی کی کروائی جائے یا عمران خان سے کسی ایسے رد ملک کی توقع ہے کہ جناب یہ ملاقات نہ کروائی جائے